جب بلکل پی پی دو سو سینتیس میں ایک روز بعد زمنی انتخابات کا میلہ سجنے والا آج پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار میہ فیدہ سینکالو کا وٹو یہاں پر اپنا پاور شو دکھا رہے ہیں اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو مسلم لیگ نون کے متوالے ہیں جیالے ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے تو موززین علاقہ سمیت لیگی کارکنگ بڑی تعداد اس وقت موجود ہے یہ ایم ایر بھائی اس کو دکھائیے گا سارے دوستوں کو بہت زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں ابھی کچھ ہی دیر بعد میہ فیدہ سینکالو کا وٹو اور ان کے رفاقہ یہاں پر موجود ہوں گے اور جلسے کی رونوں کو دبالہ کریں گے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کمپین کا آخری جلسہ ہوگا اس وقت میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پرانے درینہ ساتھی ہیں وہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں میہ شزاہ سب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہ بتائیے گا کہ الیکشن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ منچن آباد میں جو زمنی الیکشن ہو رہا ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار میہ فیدہ حسین کالو کا وٹو صاحب انشاءاللہ تعالی باری اکسریت سے کامیاب ہوں گے الحمدللہ پورے حلکانے کی عوام نے ان کا بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے اس جلسہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی جس طرح میاں فیدہ حسین نے کمپین کی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں جمعیت علماء اسلام پاکستان پر والٹی کے علاوہ جو ایسے برکر بھی ہیں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی میاں فیدہ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں اور مقامی طور پر یہ تمام لوگ جب بلکل مسلم لیگ کی کارکونی اس وقت بڑے پرجوش دکھائی دے رہی ہیں میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھا رہا تھا کہ تو پوری ایک ایک سو بارہ سکر فٹ کی ایک سکرین لگا دی گیا اور بڑا خوبصورت اور جمبو سائز کا ایک سٹیج ہے سٹیج پر شیخ محمد گرریز شہزاد ہمیشہ کی طرح براجمان ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور مسلم لیگی ساتھی موجود ہیں شیخ احمد ولی شامی شامی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نے اور میاں فیدہ حسین کا وٹر نے اس علاقے میں جو کام کیے ہیں اس پہ تھوڑا سا روشن ڈالی گیا آپ بہت خوبی جانتے ہیں آپ کے والد صاحب بھی سیاسے سے بڑا گہرہ شگف رکھتے ہیں جی پہلے تو بہت شکریہ آپ کا دیکھیں جی منچرامباد میں جہاں بھی آپ کو کوئی ڈیولمنٹ نظر آئے گی اس میں آپ کو کالوکہ صاحبانی نظر آئیں گے اگر آپ ایڈوکیشن کی بات کریں گے آپ کو ایڈوکیشن میں جہاں آپ ڈگری کالیج کی بات کریں گے کامرس کالیج کی بات کریں گے وکیشنل کالیج کی بات کریں گے ادھر آپ کو میاں فیدہ حسین صاحب یا کالوکہ صاحبان نظر آئیں گے جہاں آپ ہیلتھ کی بات کریں گے ہیلتھ کے ہمارے پہلے معاملات بہت ناکس تھے لیکن اب یہ ہے کہ اب دوبارہ جو اس طفحی نے بجڈ ملا اس بجڈ میں انہوں نے جو ڈیولمنٹ کرائی ہے اس کے اندر جو چالیس بیڈ کی بجائے سو بیڈ کا ہسپٹل کرائی جا رہا ہے اور میگا پروجیکٹس ہیں یہ ڈیولیسیز مشینز ہیں اور ادھر املا اور ادھر جو ڈاکٹرز ہیں ان کے جو رہائشیں وغیرہ ہیں وہ بن رہی ہیں جہاں تک ڈرینیج اور سانیٹیشن سسٹم کا حساب ہے اس کے رہے آپ کو پتا ہے کہ ترانویک روڈ روپے کی کوئی آماؤنٹ آئی ہے گرانٹ آ چکی ہے جس میں یہ آہ روڈز ہیں مارڈل سیٹی کے ایک پروجیکٹ ہے ڈرینیج سسٹم ہے اور ان کا کوئی سیم نالوں کا اسسان کے پروجیکٹ ہیں اسسان کی چیزیں کی اجازت رہی ہیں جہاں تک بات ہے کہ جب سے سیاست کے اندر ہم لوگوں نے کالو کا فیملی کو دیکھا ہے انہوں نے ہمیشہ علاقے کو ڈیلیور کیا ہے اور جہاں تک الیکشن کی بات ہے یہاں نون لیگ کا یا پی ٹی آئی کا الیکشن نہیں ہے یہ ایک پرسنلیٹی کا الیکشن ہے ہمارے جو حریب ہیں وہ چار سال پانچ سال آپ کو نظر نہیں آئیں گے اس فیملی کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ دیکھیں گے آپ کو عوام میں نظر آئیں گے اس فیملی کی یہ تیسری پیڑی ہے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں جو علاقے کی خدمت کر رہے ہیں اور میں آپ کو اس کے بارے میں ایک اور بتا دوں کہ اس پیڑی نے اپنے آپ کو بڑا اچھا مینج کیا ہے جہاں میاں فیدہ حسین صاحب کی بات ہے وہ بزرگوں میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں وہ بزرگوں کو لے کے چلتے ہیں جہاں میاں غفار صاحب کی بات ہے وہ ہماری ایج یا ہمارے سے جو بڑے لوگ ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں اور آج جو ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو یوتھ آپ کو نظر آ رہی ہے ان میں جو سپارک ہے یہ محمد احمد صاحب کی وجہ سے ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جناب شیخ صاحب اگر روٹوں کو منانے کی بات کی جائے دوستوں کو منانے کی بات کی جائے تو میرا ذہن میں چند نام آتے ہیں اس سے سب سے پہلے ہیں میاں خادم حسین جو یاس اپراچہ صاحب جو کے دوستوں کو منا رہے ہیں اور پارٹی کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں ان کی بڑی کاوشی ہیں ان کی بڑی خوبصورت شخصیت کیا کہیں گے جناب خادم حسین صاحب بسم اللہ الرمانہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون میاں فیدہ حسین صاحب کامیاب ہوں گے اور باری اکسریہ سے کامیاب ہوں گے پچھلے الیکشن میں بھی دوہزار اٹھارہ میں بھی ہم پی ٹی آئی کو شکاست دی تھی اور ازاد امیدوار کی ایسیہ سے ہم نے الیکشن جیتا تھا اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہم شیئر کے ٹکٹ سے میاں فیدہ حسین کو انشاءاللہ باری اکسریہ سے جیتا ہوں گے انشاءاللہ یہ تھے میاں خادم حسین پراچہ صاحب میرے ساتھ اس وقت منچناباد کے انتہائی خوبصورت شخصیت انجمن تاجران کے جنرل سیکٹری اور ہر دل شخصیت میاں عمر صاحب موجود ہیں میاں عمر صاحب بہت پہلے تو شکریہ آپ نے وقت دیا اتنا خوبصورت جلسے کا سٹیج سجا دیا یہ منچناباد کی ہسٹری میں میں تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اپنی جو بیس سالہ پندرہ سالہ میری صافتی لائف ہے اس کے بعد پینتی چھتی سال کی ویسے ہو چکی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا جی ہم نے پوری کوشش کی ہے بہت اچھے سے اچھا انظام کیا جائے اور انشاء اللہ میاں فیدہ حسین بہت بھاری ریڈ سے کامیاب ہوں گے پاکستان مرسل امریکہ نون گروپ کے میاں فیدہ حسین یک طرفہ مقابلہ ہے میری نظر میں اور بہت بھاری ایک سریعہ سے کامیاب ہوں گے عجیب بالکل میاں عمر صاحب کا کہنا تھا کہ یہ یک طرفہ فیصلہ ہوگا اور میاں فیدہ حسین کالوکا وٹو صاحب بھاری ایک سریعہ سے کامیاب ہوگے مگر پھر بھی دیکھنا یہ ہے کہ سترہ جلائی کو منچنانباد پی پی دو سو سنتیس کی عوام جیت کا سیرہ کس کے سر پر بانتی ہے پاکستان زندہ بات